نمازکار آداب سواگت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی خبریں ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ کافی وقت کے بعد اسٹیوڈیو سے ملاقات ہو رہی ہے دیش کے اندر پہلے چرن کا چناب ہے گیارہ تارک کو اور آپ سبھی سے سب سے پہلے یہ اپیل ہے کہ اپنے مت کا اپنے ووٹ کا بہت سو سمجھ کر بہت اچھے کسی انسان کے لیے استعمال کریں تاکہ جو دیش کو اور آپ کے شطر کو مضبوط کر سکے اور ہمارے دیش کی ترقی ہو سکے دیش کے اندر بہت سارے مددے ہیں ان مددوں کے بیچ ایک مددہ ہے رافیل کا رافیل ہوتا دیش کتنا مضبوط ہوتا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے لیکن رافیل کے نہ ہونے سے سیاست میں مزہ نہیں آتا رافیل نے دیش کو بہت حد تک پرباوت کیا ہے رافیل نے کہیں کسی کو چور کہلوایا ہے تو رافیل نے کسی کو چوکی دار بنوا دیا ہے بہت ساری باتیں رافیل کو لے کر ہوئیں اور دیش میں لوگ سواہ کیلئے جو چناب کے پہلے چرن کا مددان ہونا ہے 20 راجیوں کی 90 سیٹوں پر مددان ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے کندر سرکار کو بڑا جھٹکا دیا ہے رافیل معاملے پر سپریم کورٹ نے پھر سے جانچ کے آدیش دیئے ہیں اب یہ آنے والے وقت میں کس طرح سے دیش کی سیاست کو پرباوت کرے گا اس پر چرچہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے راہل گاندھی نے امیٹھی سے نامانکن بھی کر دیا اور اس دوران نامانکن کے وقت پرنکا گاندھی ان کے ساتھ میں تھی روبرٹ بارڈرا بھی نظر آئے پہلے بار روبرٹ بارڈرا نے کانگریز کے کسی رازنیتی کارکرم میں بھاگ لیا تو وہیں راہل گاندھی کے نامانکن کے ساتھ کانگریز کے لیے خوشی کی خبر آئی کیونکہ اس راہل گاندھی ہی رافیل کے معاملے کو لے کر بہت زیادہ مضبوطی سے آگے آتے رہے حالانکہ سرکار کانگریز کو لے کر سوال کھڑے کرتے رہی کہ کانگریز دیش کی شرکشہ اور دیش کی سمتربتہ سے بھی کھلوار کر رہی ہے رافیل معاملے پر سپریم کورٹ کی طرف سے بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے بدوار کو کہا کہ رافیل معاملے میں گوپنی دستاویزوں کی غلط طریقے سے لی گئی فوٹوکوفی کے آدھار پر پنر وچار یاچکہ پر سنوائی ہوگی اس کے اولٹ موڈی سرکار نے یہ کہہ کر پنر وچار یاچکہ کا ورود کیا تھا کہ جن دستاویزوں کو یاچکہ کا آدھار بنایا جا رہا ہے وہ بھارتیہ ساکش عدینیم کی دھارہ 123 کے تحت ثبوت نہیں مانے جا سکتے سپریم کورٹ نے کیندر کے حسابتی پر اپنا فیصلہ 14 مارچ تک سرکشت رکھا امیٹھی میں نامانکن کے بعد کانگریہ سدیخش راہل گاندھی نے پردان منطری نریندر مودی پر حملہ بولا راہل گاندھی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی اب مان لیا ہے حالانکہ ابھی راجلیتی میں اگر سپریم کورٹ کچھ مانتا ہے تو اس میں تھوڑی بہت اپنی بات بھی ایڈ کرنے کا چلنج چل گیا ہے تو راہل گاندھی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اب مان لیا ہے کہ راہل ڈیل میں گھوٹالا ہوا تھا وہ پردان منطری کو بھرستا چار پر بہت کرنے کی چنوسی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مان لیا ہے کہ چوکیدار نے چوری کی ہے کہ چوکیدار جی نے چوری کروائی ہے سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ راہل ماملے میں کوئی نہ کوئی کرپشن کوئی نہ کوئی برشتا چار ہوا ہے اور جیسے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں اگر راہل ماملے پر انویسٹیگنشن ہوگا تو دو نام ہیں بھائیوں اور بہنوں دو نام ہیں نریندر موڈی جی اور انیل امبانی جی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو میں مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے پردھان منتری نے ائر فورس کا پیسہ چوری کر کے انیل امبانی جی کو دیا ہے تیس ہزار کروڑ روپے دیئے ہیں اس بات کو آج سپریم کورٹ نے مان لیا ہے اور سپریم کورٹ انویسٹیگیشن کرنے جا رہی ہے میں روز ڈیبیٹ کے لئے چالنج کر رہا ہوں نریندر موڈی جی میں آپ کو ڈائریکٹ چالنج کر رہا ہوں سپریم کورٹ نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے بھرشتہ چار کیا ہے آپ نے انیل امبانی کو تیس ہزار کروڑ روپے دیئے آئیے میرے سامنے آئیے مل کر ہم بھرشتہ چار پہ دیش کے سامنے نریندر موڈی جی میرے ساتھ آئیے پیار سے ڈیبیٹ کرتے ہیں دیش رافائل ماملے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے بھرشتہ چار کے بارے میں جاننا چاہتا ہے نوٹ بندی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے امیت شاہ کے پتر کے بارے میں جانتا ہے دو منٹ آجائیے پانرہ منٹ بات کر لیجی ہمارے ساتھ جہاں جہاں کرانا چاہیں میں کرنے کو تیاروں جہاں نریندر موڈی مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں ٹی وی پہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیں میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ رافائل ماملے میں کھلم کھلا بھرشتہ چار ہوا ہے چوکیدار نی جی نے انے لمبانی کو تیس ہزار کروڑوں پہ دیا ہے اور چوکیدار مجھ سے ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ چوکیدار جی جانتے ہیں کہ جس دن میرے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کر دیا بھرشتہ چار پہ وہ ہندوستان کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پائیں گے میں پھر سے سپریم کورٹ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں پورا دیش کہہ رہا ہے چوکیدار کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ چوکیدار نے چوری کی ہے اور آج بہت خوشی کا دن ہے سپریم کورٹ نے نیائی کی بات کی ہے جسٹس ہز پریویل سپریم کورٹ ہز سیڈ سپریم کورٹ ہز سیڈ چوکیدار نے چوری کی ہے تو رہاول گاندھی بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چوکیدار نے چوری کی ہے تو وہیں پی اے موڈی نے کرپشن کے مددے پر کانگریس پر جمکہ نشانہ سادھا اور کہا کہ کانگریس گربتی مہیلاؤں کے لیے بھیجے گئے پیسے کو لوٹ رہی ہے پی اے م نے کہا کہ میڈیا میں دکھ رہا ہے کہ کانگریسیوں کے پاس سے بورا بھر بھر کر نوٹوں کی گھڑیاں مل رہی ہیں یہ چوکیدار چوکنہ ہے کانگریس کے گھوٹالے میں اب ایک نیا نام جڑ گیا ہے کئی ناموں سے کانگریس کی پہچان گھوٹالوں سے جڑی ہوئی ہے لیکن اب سبوتوں کے ساتھ ہوا باجی نہیں سبوتوں کے ساتھ ایک نیا گھوٹالا کانگریس اور کانگریس کے لیڈروں کے خاتے میں جمع ہو گیا ہے اور وہ ہے تگلک روڑ چناوی گھوٹالا کانگریس گھڑ مہلائے بہنے سنیں کانگریس گھڑ بھوٹی مہلائوں کے لیے بیجے گئے پیسے کو لوٹ رہی ہے بیتے تین چار دن سے آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کی کیسے کانگریسیوں کے پاس بورا بھر بھر کے نوٹوں کی گھڑیاں مل رہی ہے پیسا کہاں سے کہاں جا رہا تھا کس کے گھر سے نکلا کہاں پہنچا سم میڈیا میں چھن چھن کر کے سبر آ رہا ہے مددہ پردیش میں سرکار بنے ابھی چھے مہنا بھی نہیں ہوا کانگریس نے پہلے کرناٹک اپنا ای ٹی ایم بنایا ہوا تھا اب مددہ پردیش میں کانگریس کا ای ٹی ایم بن گیا ہے اور شاید راجستان اور چھتیشگڑ کا حال بھی الگ نہیں ہو سکتا ہے تو وہیں راحل گاندھی نے امیٹھی سیٹ کے لیے نامانکن کے وقت ان کے جیجا رابرٹ بادرا بھی ان کے ساتھ راحل گاندھی کے ساتھ موجود رہے جس پر بی جے پی سرکار نے انہیں گھیرا ہے کیندرے منتری اسمرتی ایرانی نے رابرٹ بادرا پر حملہ کرتے ہوئے نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ راحل گاندھی کے نامانکن کے دوران بادرا کے ہونے سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا مجھے لگتا ہے رابرٹ بادرا کے پرچار کرنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو نشچت روپ سے فائدہ ہوگا کیونکہ جہاں جہاں شریف وادرا نکلیں گے وہاں وہاں نشچت روپ سے لوگ اپنی زمینیں بچانے ضرور نکلیں گے تو بھلے کانگریس اپنا آشیرواد ابھیان چلائے کل امیٹھی کا کسان زمین بچاؤ ابھیان چلائے گا تو راپل کو لے کر چرچہ کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں راہل گاندھی اس ماملے پر پردھان منطری کو چنوٹی دیتے ہیں کہ آپ آئیے بحث کیجئے بیٹھ کر بات کرتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں ہم بھی یہاں پر چرچہ کی شروعات کرتے ہیں بڑے ہی پیار سے میرے ساتھ تمام مہمان جوچکہ ان کا پریچہ آپ سے دیتا ہوں آپ دیکھیں دسامبر 2018 میں جو رفیل پرچیز تھا تھا ہمارے انٹر گورنمنٹل اگریمنٹ تھا اس پر انہوں نے ایک ڈیسیزم دیا تھا جس میں پرائز پروسسس اور پرکیورمنٹ اور آفزیٹ ان تینوں سے جتنے بھی مسئلے تھے اس میں اس جدمنٹ میں اس کے بارے میں ساف ساف طور پر لکھا بھی گیا ہے اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا تھا کہ ایک اخوار نے ایک کچھ ایلگلی جو پرکیورڈ ڈاکیمنٹ تھے ان کا ایک پارٹ دکھایا سلیکٹیو لی تھوڑا سا پارٹ دکھایا تو اس کے بیسے پر جو ہے ریو پرٹیشن کے ساتھ ایک اور دستاویس چوری ہو گئی تھے جو دستاویس چوری ہو گئی تھے جو دستاویس چوری ہو گئی تھے جو بھی چاہے پرینٹ آؤٹ کسی نے نکالا تھا یا پھر وہ کسی طرح سے لیک ہوئے تھے تو ہم سٹیل آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ پرکیورڈ کیا گئی تھے سٹولن ڈاکیمنٹ سے چاہے وہ تو غلط ہوا ہی لیکن اس میں بھی گرتی آئی ہے کہ دستاویس چوری ہو گئی اس کے کلاب کوئی بھی چاہے تو وہ جو ڈاکیمنٹ سے آپ دیکھئے اس میں ایک ڈاکیمنٹ جو سلیکٹیو لی جو کیا تھے اس میں اوپر والا پورشن نہیں دیا گیا تھا کیونکہ جس میں منسٹر کے ریمارک سے اگر منسٹر کے ریمارک پر اوبجیکشن تھا تو وہ بھی دکھا دینے چاہیے تھے اور جو پورا پیس تھا وہ ایک دوسرے میڈیا ہوس میں دکھایا تھا تو ایک تو یہ کہ بڑی سلیکٹیو لی پارٹلی اس ڈاکیمنٹ کو لیا گیا میرا آپ سے یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس میں کچھ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دیکھیں کلیر کر دیا ہے سپریم کورٹ بھی آپ سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ پنر بچار یاشکا کی بات کرتا ہے اس ماملے پر تو پھر شک نہیں کیا جانا چاہیے دیکھیں یہ ریویو پٹیشن میں تو کوئی ادراج نہیں ہے ہمیشہ جب بھی کوئی ججمنٹ آتے ہیں جس کو کوئی بھی objection ہوتا ہے ایک نورمال پروسر سے لوگ ریویو پٹیشن کے لیے جاتے ہیں اس کیس میں بھی گئے ہیں اس میں کوئی اسیو نہیں ہے اور آلیڈی وہ پینڈنگ ہے اس پر سنوائی ہے آج جو کورٹ میں ہوا ہے وہ یہ کہ یہ جو دوکیمنٹ سے ہم آج بھی کہتے ہیں ان کو جب وہ سنوائی کریں گے اس ریوی پٹیشن کی تو ان کے ساتھ رکھا جائے گا یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اب دیکھیں جو ججمنٹ تھی ہماری اس کا جو last concluding paragraph وہ ساف سافت کہتا کیا ہے کہ ان بیو آر فائدنگ سنوال دیس 3 آسپیکٹ 3 آسپیکٹ پرائز پروسسس و پروکورمنٹ آن اوپسٹ everything was included there کہ we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 aircraft by the Indian government اب ایک اور پوائنٹ ہے perception of individuals can not be the basis of fishing and roaming inquiry about such matters تو یہ سپریم کورٹ آلریڈی اس پہ کافی ڈیٹیلد ڈیسیزن دے چکا ہے اور یہ صرف ان ڈوکیمنٹس کی بات ہے اب آپ اس میں دیکھئے راہول گاندی جو بھی آپ نے دکھایا بھی ہے وہ راہول گاندی اس میں کیا کہہ رہے ہیں وار بار وہ ایک شبد استعمال کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چوکی دارچو سپریم کورٹ نے ایسا کہا جتنے بھی لوگ کو ایمین کیا سپریم کورٹ نے اسے شبد استعمال کیا نہیں نہیں آپ ایک چیز دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ اس کوئی بھی ایک چھوٹی سی میں چھوٹی سی مثال کے طور پر ایک بات بتا دوں مونسی پیلٹی کے خلاف ایک ڈسٹک کورٹ بھی سٹے نہیں دیتی سرکار کے خلاف سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ اس معاملے کے اندر there is something different اور it should be taken up government کے اگیسٹ کوئی بھی فیصل آنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار شک کے گھیرے میں ہے آپ بلکل ہے آپ کے دکومنٹ سٹوری ہوئے ہیں آپ نے دکومنٹ سٹوری کہوائے ہیں آپ نے دوستوں کو آپ نے دکومنٹس اس میں کوئی بھی میم کیس کریں گی راہل گاندی پر دوسری باتی کڑے گی دوسری بات وہ کلنم کلنہ کہتے ہیں چوکیدار چور ہے پردان منتی نرندر مو دی پر اگر وہ سرم کہتے ہیں کوئی مات نہیں کہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ رکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا کہا ہے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے کب ایسا کہا ہے سپریم کورٹ نے کب کہا ہے سپریم کورٹ نے بیلک لکا ہے جب پرد یہ آدمی جب راہل preaching سپریم کورٹ نے سمیے سے کہا رہے تھے کہ اس چیز جب سپریم کورٹ نے مہر لگا دی ہے یہ آپ یہ باتچوں XX جو راہل گاندی جی جیپیسی کی انکواری دیماین کر رہے تھے آپ نے وہ نہیں ماننی آپ کو جب کوٹ میں کہے آپ کا کامارے کاغذ گھوم ہوگے جو میرا سوال تھا آپ اس کا جواب دے دیں جس دن رافیل کا صدق ہوتا ہے اس سے دس دن پہلے امبانی جی کے ورشت مطر امبانی جی کو اپنی فردی کمپنی بنا کر کے اتنا بڑا کونٹیکٹ دے دیا جاتا ہے تو وہ پہلی فشی ہے وہ معاملہ آپ سرکاری ایجنسی جن کے پاس مارکن ہے ان سے آپ چھوڑ کر گیا آپ پرائیوٹ اس کو دے رہے ہو وہ پہلی فشی ہوگا جو سپریم کورٹ کا جو آج نیرنہ ہے اس نیرنے کی ہم گمبیرتہ کو یہ سمجھیں اس مودے کی گمبیرتہ کو سمجھیں تو ایک بڑی مہترپون چیز تھی جو پچھلا ڈیسیزن تھا اس کے اندر دو ایسے آسپیکٹس تھے جس میں سرکار نے سیلیکٹیولی کنسیل کیا یا سپریم کورٹ کو میسلیڈ کیا پہلی ایشو یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سی اے جی کو یہ معاملہ گیا سی اے جی نے اس اس کو اگزامین کیا جبکہ اس سی اے جی نے اس سمجھے تک اس کو کبھی بھی اگزامین نہیں کیا تھا پہلی ایشو یہ تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ مانا کی کیونکہ سی اے جی بھی اس کو اگزامین کر چکا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ملا ہے تو اس لیے جو ہے آج کے دن میں ہمیں اس کو انٹروینشن کی ضرورت نہیں ہے دوشری جو ایشو تھی وہ یہاں پر تھی کہ پی اے مو کا یہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ پی اے مو کا کوئی انٹروینشن نہیں تھا یہ جو چل رہا تھا ماملہ پہلے سے تھا اور انڈر پروسیس تھا کہیں نا کہیں جا کر کے اور کنکلوڑ ہوا ہے یہ جو چیز جو دہ ہندو کے اندر جو آپ کے پاس میں جو آتی ہے چیز ریویلنگ آتی ہے ریویلیشن کے اندر ایک چیز بڑی مہترپون جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پی اے مو کا انٹروینشن تھا بلکل تھا اس میں کتہ ہی کوئی ڈاؤٹ کوئی بھی نہیں مان سکتا پی اے مو نے انٹروین کیا آفیسرز نے اس کو جو ہے ابجیکٹ کیا یہ بھی بلکل فیکٹ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہاں اس سمیں تاتکالین ڈیفرنس منیشنٹر مرہوم جو آپ کے پارکر صاحب تھے انہوں نے اس چیز کو ایک بڑے اپروپریٹ تریقے سے ڈیفنڈ کیا ہے وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے لیکن اس کے ڈیفنس کرنے کا مطلب تو یہ تو ہے نہیں ہے کہ پی اے مو نے انٹروین نہیں کیا تھا تو جو مہتر پہنچ چیز ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ سرکار اس چیز کے نے یہ بتنا چاہتی تھی کہ افیشل سیکریٹ سیکٹ کے تیت جو ہے کیونکہ یہ چُرائے ہوئے ڈاکومنٹس ہیں افیشلی پرکیورڈ ڈاکومنٹس نہیں ہے ان کے اوپر کورٹ ریلائی نہ کرے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہاں پر جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لیگل پروسیڈنس کے اندر میں مطلب کو ریلائی کر سکتے ہیں تو کہیں نا کہیں وہ چیز جو اس کے اندر ڈیفنس نوٹ کے اندر آتی ہے کی پی اے مو کا ڈیریکٹ انٹروینشن تھا وہ کہیں نا کہیں یہ بات دکھاتی ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کے اوپر سنجید آتی ہے کہ سپریم کورٹ کو مسلیڈ کیا گیا گانیش سرما جی دیکھیں ناشر جی میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں جب سپریم کورٹ میں سرکار نے جب ایفیڈیوٹ دیا جاتا پیچھے نہیں پیچھے جب ایفیڈیوٹ دیا ایفیڈیوٹ میں یہ کہا جیسے دل صاحب نے ہمارے بتایا آکی سی اے جی کے بارے میں بتایا کہ سی اے جی کی ریپورٹ ہم نے دی جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا مانے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ تختوں کا حساب سے دیتا جو تختے انہوں نے رکھے سرکار نے رکھے اسی بیس پہ سپریم سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کیونکہ سرکار نے سپریم کورٹ کو غلط وہ بیان دیئے غلط ایفیڈیوٹ دیا اس کی اوپر انہوں نے بلکل اسی کو اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور وہی بات یہ ہے کہ بولے کہ ہمارے ہاں فائل چوری ہوئی تو سپریم کورٹ نے اس ٹیم یہ کوششن پوٹ اپ کیا تھا کہ جب آپ کی یہ فائل چوری ہوئی اور ہوئی تو آپ نے اس کے اقلاب کیا ایکسن لیا اب تک کوئی ایکسن نہیں لیا گا انہوں ہماری انکواری جا رہی ہے جبکہ کوئی بھی اگر کوئی چوری ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو اس پہ اس کے قلاب ایکسن لیا جاتا ہے انہوں کو کوئی ایکسن نہیں لیا گیا رہی بات آج جو سپریم کورٹ کا جو بتایا ہے سپریم کورٹ نے جو مانا ہے آکی بھئی یہ جو دستاویج ہیں اے جی نے خود کہا اے جی بینو گوپال جی نے خود کہا آج کی ارون سوری نے ٹپ نہیں کی تھی ارون سوری جی نے انہوں نے کہا کہ ہم اے جی لگے ہوئے ہیں وہ ان کی فوٹوکوپی اصلی کی فوٹوکوپی ہے یہ اے جی نے بھی مانا ہے آج سپریم کورٹ میں اسی بیس پہ مانے سپریم کورٹ نے ان کے جو ابجیکشن انہوں نے ریج کیا تھا اگ بھی یہ جھوٹے ہیں اور اس کے انسار نہیں جا سکتے ایسا کچھ نہیں ہے جبکہ یہ جو ڈاکومنٹس لگائے گئے یہ اصلی اس سے ہیں اس لیے آج سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں بتایا ہے سنجی رائے صاحب سر آپ وہ سپریم کورٹ میں جو دستبیز جو فوٹوکوپی تھی جو چوری ہو گئی تھی اس کے آدھار پر پنر بچار اس پر کیا جائے گا یا چکاپ کی سنوائی اس پر سنوائی ہوگی دوسری طرف راحل گاندھی جس طرح سے اور ان کو کانگریس کے لوگوں کو مضبوطی ملی ہے اور پوری پرمکتا سے وہ اس معاملے پر سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کتنا پرباہویت ہوگا دوسری طرف اس معاملے میں سرکار کیا گھر رہی ہے اس معاملے میں کیا بار بار دوسری جب جوابوں کے بجائے کچھ اور باتوں کے ذریعے جواب دیے جا رہے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں پلکل اس سمیں آج سپریم سپریم کورٹ کا جو آدیس آیا ہے یا جو نینے آیا ہے کہ وہ دستاویز مول دستاویز کی کوپی ہے یہ سپریم کورٹ نے مانا ہے اور یہ بھی مانا ہے کہ وہ دستاویز جو وہاں پر لگے ہوئے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہیں یہ جو ہندو میں چھپا ہے وہ صحیح ہے اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ سچائی تھی سرکار اس سچائی سے نکار رہی تھی کہ کوئی دستاویز چوری نہیں ہوئے ہیں آج انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں یہ مول دستاویز ہیں مطلب کہ کچھ نہ کچھ کہیں کہیں ڈال کالی ہے اور کچھ نہ کچھ گھپلا ہے جس کو یہ سرکار نے اس کو چھپانے کا پریاز کیا ہے سی اے زی کی جے پی سی کی ریپورٹ میں بھی ان لوگوں نے جے پی سی کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو ان لوگوں نے نکارا یہ کیوں سرکار اگر امبانی کو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یا کسی اور کو بھی فائدہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کرے لیکن جو ڈاکومنٹس تھے ڈاکومنٹس کو تو نکارنا ان کو نہیں چاہیے تھا اس کا اثر مدداتاؤں کے دماغ پر جرور پڑے گا کیونکہ کانگریس بار بار کہہ رہی تھی کچھ نہ کچھ گھپلا ہے گھوٹالا ہے اور وہاں پر ان سب چیزوں کو کر رہے تھے اور راحل بھی بار بار اس چیز کو اٹھا رہے تھے آج اس پر مہر لگ گئی کہ وہ صحیح چیز کو اٹھا رہے تھے اور صحیح کام کو وہ اس چیز پر اٹھانے بات سے اٹھانے کا کام ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ڈاکومنٹ چوری ہو جارہا ہے سپریم کورٹ کے یہ سوچنے والی بات ہے اب اس کو لوگ جانچ کریں گے آگے چاہتا ہوں کی جب سپریم کورٹ اس پر سنوائی کی دوبارہ سے بات کرتا ہے اور جب سپریم کورٹ نے کہا کی ٹھیک ہے تب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بی جے پی کی طرف سے یہ کہا گیا کی دیکھیں اب تو کلین شٹ دیدی سپریم کورٹ بھی اس کو غلط نہیں مانتا کانگریز والے جھوٹ بولتے ہیں تو کیا آپ سپریم کورٹ کہتا تو پھر اس کو پھر اب سوال کھڑے کیا جانے چاہیے بلکہ سوال کھڑے ہوں گے اور سوال کھڑے ہیں کیونکہ ابھی یہ جو اگر کچھ نہ کچھ رافیل کی ڈیل میں لفڑا ہوا بڑے بڑے نیتا لوکل لینگویز بات کر رہے ہیں اس کو استعمال کر چکا لیکن رافیل کا مدہ ایک ہرکا مدہ نہیں ہی ہماری دیش کی اس ترکشہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور رافیل کی ڈیل کو کانگریز بھی کر رہی تھی اس کے بعد انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے نہیں مانوہر پرکر جی سے سورگی ہے مانوہر پرکر جی سے راہل کی کیا بات ہوئی اس وقت وہ اور ٹھوس ہو گئے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہے لیکن اب سپریم کورٹ میں یہ دستاویی کو سپریم کورٹ نے دھا ہندو کے دوارہ چھپی ہوئی وہ جو ریپورٹ تھی اس کو یز کیا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جات آگے بڑھا ہے ایک پوائنٹ اس میں ایک پوائنٹ اس میں ایک پوائنٹ اس میں ایک پوائنٹ انہوں نے اور رکھا رہا فیل جب بھی رکھا پرکریاں کوئی بھی رکھا پرکریاں ہوتی ہے تو اس میں انٹی کریٹی کلاوز آتا ہے یہ یہ جو اس سرکار نے وہ رکھا صدا کرتے ٹائم جو انٹی کریٹی کلاوز انٹی کریٹی کلاوز یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی دباؤ ڈالے یا کوئی بیچ میں ایجنٹ آئے یا کچھ آئے تو برستہ چار کا یعنی ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک منسہ دکھتی ہے اس میں دیپ کمال سارن ڈیپ کمال جی پہلے چرن کا چناب ہونا ہے دیش کے اندر اس سے پہلے سپریم کورٹ راپل کے معاملے پر پنر بچار جو دستاویس چوری ہوئے تھے جس کی پوٹو کوبی تھی اس کے آدھار پر پر پنر بچار کی بات کرتا ہے کانگریس کے ادھیاک شراؤل گاندی پھر اور حملہ ورہوتے مضبوطی کے ساتھ اور چونوں سے دیتے ہیں کہ اب آئیے پردھان منتری جی بحث کیجئے پردھان منتری جی اس پر جواب دینے کے بجائے گروتی محلاؤں کی کچھ کچھ پی فرن تھا ان کے لئے اس میں وہ بات کرتے ہیں مدھیا پردیش میں جا کر کس طرح سے دیکھیں تمام چیزوں کو دیکھیں ناسریس میں دو طریقے کے دستاویس ایک تو وہ دستاویس تھے جو ڈیل میں کسی گڑھ بڑ کی اور سنکیت کرتے تھے جو ہندوی نے ایک سیریز بنا کر پورے سے پرکاشت دوسرے ایسے دستاویس بھی تھے جو سرکار کی طرف سے میڈیا میں پرچاریت کیے گئے یا لیک کیے گئے یہ ستابت کرنے کے لئے کہ کوئی گڑھ بڑ نہیں ہوئی ہے اب انہی سارے دستاویسوں کو آدھار بنا کر جو یاجی کا داخل ہوئی تھی اس کو سپریم کورٹ نے سویکار کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ سیلیکٹیولی کچھ انفرومیشن اس کی پبلک ڈومین میں نہیں دے سکتے اور اگر آپ نے سیلیکٹیولی دے ہی دی ہے آہی گئی سطولین ڈاکیمنٹ تو آپ بچاؤ میں لگتا ہے پوچھ دکھتا ہے اللہ ملائے ہمارے 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 ہیں چاہتا ہے چاہتا ہے پورا پیج کرتے ہیں تو آپ نے بوڑھارز بیوڑ دیجئے بوڑھارز بیوڑاڑاڑاڑاڑا دکھتا ہے بریادشین میں ہوئے تھے موسیقی 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 اکر انگیز رئیس تنگیز ہے کہ جو پورا ٹیٹیل تھا اس نے سارے اسپیکس جو پچھل دو سال کے سارے پہلے چانماری ہیں کہ سیجی نے خود ہی کہا ہے کہ 2.68% لیسر ریٹ کی پہلے کی rapporte موسیقی 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 بہت بڑا حملہ ہے سپریم کورٹ کا ان کی جوٹ کو بند کریا ہے آپ اس لیے روخ لا رہی ہیں جیڈے سنسا بھی ایک دلکہ سنگوں نے یہ مان لیا ہے جوڑی سنسا بھی ایک دلکہ سنگوں نے یہ مان لیا ہے جیڈے سنسا بھی ایک دلکہ سپریم کورٹ نے کسی پردان ملیا ہے چور کہا ہے کیا چوکی دار کو چور کہا ہے جو آپ کی پارٹی کے نیتا میں میں ایک منٹ میں وہی سوال کر رہا ہوں جو آپ کی پارٹی کے نیتے کہے کہ سپریم کورٹ نے بھی مال لیا ہے چوکی دار چور ہے ایسا ہے بلکل سپریم کورٹ انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ نے مال لیا ہے کہ وہ چوکی دار چور ہے کب مانا وہ تب ہی مانا نا کب مانا جب آپ جھوٹے فیڈے ورد دیتے ہو چور میں کسی رفیل معاملے میں آپ پرنے سے بھاگتے ہو اس کے بعد آپ پرنے کو دو لے کے بول دیتے ہو آپ نے بہت ہیارے سنا دے ہو آپ نے وہ سابیت کر دیا کہ نرندر مہتی جی جو بہت سے تینا مکر ہو اچھے دنائیں ہیں کونکارون کے مطلب سے اچھے دنائیں ہیں کسی اچھے دنائیں ہیں انہوں نے تیس ہزار کروڑ روپے ایک جھٹکے میں انہی لنبانی کو دے دیتے اسے زیادہ کار کروڑے دیتے اس کے ساتھ دکار پہیڑا نہیں آپ فوج کے لام پر بہت ماملے سے چکوک نہیں لے ہو آپ نے اس دیش کا دنیا میں مزار بنال پنا이가 ڈیا اور آپ کیسے ہیں آپ اسے ہیں پناہ چندھی��는 بےتیں آپ امید خلイے 500 روپے بہر بڑھے wall 3300 روڑ کی میں بتا رہا ہوں آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ 30,000 کروڑ کیسے ہموالی جی کو دیے کتنے دے دیے کبتنے دیے بات تو سنو آپ کو یہ ایسا ہے میں ہمارسی میں وہی ہریان ہوں کہ آپ بازوہ کی پرمکتہ ہیں آپ کو یہ نہیں پتہ بھی وقت انہوں نے 30,000 کروڑ کیسے دیے ایسا ہے انہوں نے ان کو کمیشن نہیں ملا نہیں کہ یہ 9000 بارہ نے ہو جانتی ہے کمیشن کو آپ کو ملا آپ کو ملا کیا کمیشن نہیں آپ کو ملا کیا اگر آپ کو بھی دیل ہوتی ہے ڈیفنس کی ڈیل ہوتی ہے اس میں بینک گارنٹی دی جاتی ہے اس میں بینک گارنٹی بینڈر سے لے گئی ہے لیکن آپ کامپیٹس جو کامپیٹس ہے آپ سنو تو سہی ایک بینک گارنٹی دی جاتی ہے راپین ڈیل میں کوئی بینک گارنٹی نہیں دی گئی اس سے دیش کو کتنا نوکسان ہوا اکی دو سال پہلے چھتیش ایرکرافٹ کا 60% پیسہ ایڈوانس میں ڈیسارٹ کو دینا پڑا یہ سارے سارے ڈاٹر ہیں سارے ڈاٹر ہیں اس دیش کا پیسہ ایڈوانس میں 60% چھتیش ایرکرافٹ کا ایڈوانس میں ڈیسارٹ کمپنی کو دینا پڑا نمبر دو بینک گارنٹی اگر تھی ہوتی بینک گارنٹی کی کوئی رامنٹ ایسا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے petitوانکرین کے لخری زہرٹ کو ایڈوانکرینCOM سارے ڈیسارٹ کاروں کے پیدا سارے سم لیکن نوبر دو ملے پر سوال اٹھا دیئے کہ اب دوبار ہوگی ملے پر سک کیا سک کیا سک کیا یہاں جو کنکیوزن ہے وہ یہ ہے یہ ایک ڈیسیزن جو ہو گیا تھا اس پر ریو پتیشن فائل ہو گیا ہے اس پر ریو پتیشن ہوگی سک کیا سکی ہوگی سکی ہے اس آخر سے ریو پتیشن فائل کی گئی پہلے جو فیصلہ ہو تو ایک طرف ڈاکومنٹ سرکار نے دیئے اسی بے اس پر انہوں نے کہتے ہیں جو سرکار نے ڈاکومنٹس کی ہیں ان کے ہی سافت سے بتا رہے ہیں اب جو ڈاکومنٹس آننس ہوری جی نے جو انراعام کے اس میں آئے تھے اس میں جب وہ سرکار نے ملے یہ سپریم کور نے ملے اب کہ یہ ڈاکومنٹس اگر ٹھیک ہیں تو اے جی اگری ویڈیو کوپار نے کہا کہ اصلی دستازیس کی فوٹو کوپی ہے اسی وجہ سے ہی انہوں نے اس کا فسن ہوئی ہے اب اس کا فسنہ ہوئی، کلیم چیت کوئی نہیں ہے جب تک یہ جانت کے جانت کے پاس نے جانت کا کلیر نہیں کریں گے اس جگہ پر اپنی بات کو کلیر نہیں کریں گے تو تب تک یہ فانس بنا ہوئا ہے اب اس بات کو سمجھئے کہ یہ کلوج اس کے اندر ہوتی دریش کے لوگوں میں شکشوبہ پیدا ہو رہا ہے دیش کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کہ کلوج جو آپ کا جو انولپ کے اندر سرکار سپریم کورٹ کے اندر ایک آسرشن رکھتی ہے اور اس آسرشن کے اندر جھوٹ لکھتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں بلکل کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ بھی آپ نے چوری کی ہے تو دیش کو کیوں نہیں پتا لگنا چاہیے کیا آپ کا پیسہ ہے وہ یہ بھاڑپا کے پیسہ نہیں ہے یہ بیٹھ کے پیسہ نہیں ہے یہ دیکھتے چاہیے کیوں نہیں ہوں میں رہے بیٹھیں گے آپ جو لگوں قریشن چاہیے ہوتا ہے آپ کیسے چوروں کے باہر جانے سے سینہ مجبوت ہوتی ہے سینہ کو پتا ہینا چاہیے کی کون لوگ آپ کو پتا ہے کی دیشان سکنیوں کو آپ اس بات کو بتائیے آپ کیوں نہیں کہتے کہ defense secretary نے پوک کیا رہا تھا امی یہ غلطہ پلوا کے ساتھ سارے گیالی دیرینگر کرتے ہیں defense secretary نے پوک کیا رہا تھا ایسا تھا آپ کیوں نہیں کہتے ہیں بھی جیپی بلے گی سب بولنے نیندیں گے صبح بولنے نیندیں گے کیا رафیل میں باقی میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئے کسی کو پیمو کی طوری بالکل بلکل پہنچانے کی کوشش کی گئے اللہی وآلہ موسیقی 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 سارے زمین جنہوں نے گھوٹا لیکن ان کو جیل بھیجے گے سارے جائیں گے جیل میں بھیجا یہ ایک جیلی بھیجا ہوتا ہے سارے کسی مینچ نہیں ہوتا اور یہ دونوں یہ دونوں آسٹر پارٹیاں جانس زنسیوں کا دلکیوں کی اور ادازتوں کو اپنی کبزل دھنا چاہتا ہے آپ نہیں کرتی ہے آپ اتیاز دیکھتے ہیں کبھی کسی نیجے پی سرکار میں اتیاز دیکھتے ہیں کبھی کسی نیجے پی سرکار میں ہمارے مالیا جی اور یہ سب پیک کر آگے لے گے ہم پیک کر آگے لے جائیں گے پیک کر آگے لے گے رہی بات کل مہارک کام میں ہمارے پردال منتری جی بولتے ہیں دیکھو کیا بولتے ہیں کہ فرس ٹائم ووٹر سارے کے سارے پلواما کے نام پہ بالکوٹ کے حملے کے نام پہ آپ پہلا ووٹ ان کو دھوگے یہ کیا مطلب ہے آپ یہ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں یہ چیز ہے یہ ایک چیز ہے یہ ایک چیز ہے پہلواما کے نام پر شہیدوں کے نام پر پہلواما کے نام پر موٹ مانگیے سیوہ کیے تو سیوہ کے نام پر مانگیے آپ کہاں مانگ رہے ہیں آپ بتائیے دو کروڑ دو کروڑ سالانہ نوکری آپ پہلے کی بات ہی تھی دی کے آپ نے کہیں بھی آپ کے بھاشن میں پردان منتری جی موٹی کامل سان جی کوئی بولتا ہے کہیں بھی آپ موٹ بندی کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا دس کروڑ نوکریوں کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا جو دیے دی گئی ہیں روزگار دیے گئے ہیں دس کروڑ لوگوں کو اور آپ ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ محلہ فرقشا کی بات کیوں نہیں ہو رہی مضبوطی کے ساتھ جی دیکھیں جو ابھی جو چناؤوی بھاشن ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی ڈیولیمنٹ کے مدے بھی رکھتے ہیں اور جو اپوزیشن ہے ان کے جو کارنام ہے جو جھوٹ ہے جو ان کی کرپشن ہے جو بیل میں ہے ہم سب لہتلاقی جانتے ہیں ڈیولیمنٹ کے پیچھے کے بھیج کے پارنام ہے جو کارنام ہے ڈیولیمنٹ کے پہنے میں مستخدم جائے ہیں ڈیولیمنٹ کے پیچھے ہم starting کے پیچھے کہ جو گھونہ ہے ڈیولیمنٹ کے پیچھے آج بھی آج بھی مدیا پر چتیز گھر میں نقصالی حملے میں نقصالی حملے ہو رہے ہیں نوٹ بندے سے نئیے نہیں تھمینا آتنکواد دیکھیں آتتک بار کا ہمیں بہت اچھا کنٹرول بھی کیا ہے نیکسی لائٹس میں بھی ہم نے جو سنکل پترا اس میں بھی منشن کیا ہوا ہے اور ہم کانگریس کے سارے کرپشنز بھی لگا دار ہو جاگر کرتے ہیں نوٹ بندی کے فائدہ ہی بتایا ہے نوٹ بندی کے فائدہ ہی بتایا ہے نوٹ بندی کے فائدہ مانکہ آپ کو آپ کو کاروائی نہیں کر سکتے ہیں نوٹ بندی کے فائدہ ایک سوال کے چکلے جارہے ہیں یہ جو مدی چل رہے ہیں دیش کی لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کیا سمجھنا چاہیے راپل کے معاملے کو لے کر سرکار کو اب کیا پھر سے گھیرا جا رہا ہے یا پھر واقعی میں کچھ نہ کچھ کہیں پر ڈال میں کالا ہے دیکھیں صدی بات ہے جہاں پر وپکش جانت کی مانگ کرتا ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں ان کی پارٹی کی بھی سانسد ہوتے وپکش کے بھی ہوتے سب بھی پارٹی کی ہوتے کیوں نہیں آپ اس کو پبلیک کرتے ایک چھوٹی سی یہی تو مانگ ہے کیا بھارتی جانتہ پارٹی نے وپکش میں نیتے ہوئی اس پرکار کی مانگیں نہیں کی گیا یا ان کی مانگوں کو نہیں مانا گیا یہ کس پرکار کی ہٹ دھرمیتہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو جھوٹ بولیں گے بند لیفافے میں جھوٹ بولیں گے بات پاس آنگے پیرا ٹونٹی فائل سپریم کورٹ کے اوٹر کا کہہ رہا اپنی جھوٹ بولا ہے اور کیا کہوں گا میں مجھے کچھ کہنے ہی جو نہیں ہے دیکھئے ناصر بھائی پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ دونوں راشتے دل اتنے مہتپون چناہوں کے وقت کن باتوں پر اپنا وقت خراب کر رہے ہیں ایک دوسرے پر آروپوں میں اس طریقے کی لوگوں کو اُلجھا رہے ہیں کہ وہ ان کو دھیانی نہ رہے کہ ان کا روزگار نہیں دیا گیا ہے ان کی مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے ان کے ہسپتالوں کی حالت کیا ہے یہ لوگوں کو بلکل اس بات سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں جو انہوں نے وعدے کی تھے وہ کہاں گئے کونگرس پارٹی چاہتے ہیں کہ ان کے برشتجار کی بات ہو ہی نہ اس طریقے کی باتوں میں اُلجھا کر رکھا جائے ایسے آپ اور یہی دیکھئے ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جو بھی آروپ لگانا ہے نا اس کا ایک کیمپین منایا جاتا ہے ایسے شبد استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ ان شبدوں کے اردگیرز میڈیا بھی گھومتا رہے دو جار پندرہ سولہ میں ہماری جی ڈی پی آٹھ پوائنٹ جی رو ون تھی دو جار سترہ اٹھارہ میں جی ڈی پی آگئی چھ پوائنٹ پانچ پہ اور اٹھارہ انیس میں جی ڈی پی آگئی چھ پوائنٹ ایک پہ مطلب یہ فائدے ہیں ایک سو چالیس جانے گئی ساڑھے تین لاکھ نوکریہ چلی گئی نوٹ بندی کی وجہ سے پچاس پرسنٹ جو سمال بیجنس ہیں وہ بند ہو گئے یہ بتاؤ کہ یہ ہماری نوٹ بندی کے فائدے ہیں رہی بات یہ بوٹ کیوں نہیں سرکار بولتی ہم سیوہ کر رہے ہیں تو سیوہ کے نام پہ بوٹ کیوں نہیں مانگ رہی کیا دو کرون موکریہ دے دی گئی تین سو ستر قدم ہوگی مرکار اپنے مقاف کے مانگے روما باردانوشناف کی میدان مائے رافیل کو لے کر پھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چوکیدار چور ہیں سپریم کورٹ نے تو نہیں کہا دی دیکھیں ایسا ہے سپریم کورٹ نے اس بات کے اوپر 99.9% مہر لگا دی ہے ہماری جو بات ہم کہہ رہے تھے اکواری کرنے کی اور جس میں معاملے کو ہم اٹھا رہے تھے اس معاملے پر مہر لگی ہے ان کی وہ خبر چھوٹی ثابت ہوگی جس میں انہوں نے یہ اخباروں میں بڑا بڑا چھپوا دیا تھا کہ رافیل معاملے میں سپریم کورٹ نے ہمیں کلین چک دے دی ہے وہ آج ان کی جو وہ ہے وہ ختم ہوگی ایک بات میں اور بتانی چاہتا موڈی جیسے وہ بول رہے ہیں آج کل مدیہ پردیش کے مکہ منتری 280 کروڑ روپے وڑی بات اس میں یہ بھی بتائیں کہ ویجے ورگیا جو ان کے بھاگتے جنتا پارٹی کے نیتا ہے انہوں نے دس گھنٹے پہلے کیسے ٹویٹ کر گیا کہ 280 کروڑ روپے مدیہ پردیش کے مکہ منتری مکڑے جائیں گے آپ کا سپسٹ ہے آپ نے اتنا CPI کا گروپ یوکیا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے مطابق سپریم کورٹ نے آپ کو کلین چٹ دے دیتی راکھل مامنے پہلے تو اب اگر اس پر پھر سا سنوائی ہوتی ہے تو پھر سا شک صبح پیدا ہوتا ہے دیکھیں وہ ریو پیٹیشن تو ہوگی اور اس میں صرف آج جو بات ہوئی ہے کہ یہ ڈاکیمنٹس پلیس کرنے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ ہم کم لائی کریں گے صرف اتنا ہے لیکن جو پولیٹیکل ڈسنسی ہے کلین چٹ نہیں ملی نا میں مپتا تو یہ وقت ہوگی ہے یہ نواری چٹ نہیں ملی نا یہ کیسے بھی کیسے ہوتا اگر دسیزن ہوتا تو اس میں ریو پیٹیشن جاتی جاتی ہے ایوان آپ دیکھیں جو ہائی کورٹ میں نیشنل Everyone کا جو ماملہ تھا یہ اس میں حارے ہیں نا اس میں تو کورٹ نے مہر لگا دی سو کروڑے کا عمل درسہ آپ نے پیکیا ساہیہا ساہیہ رائیسہ آپ نے پیکیا ساہیہ راہی آپ میں ساہیہ رائیسہ مکھے مدھے ہیں ان سب چیزوں سے گھانت بھٹ کرنے کے لیے اور کسی طریقے سے دماغ میں گز کر کے کہ ہمیں جیتنا ہے ستا میں آنا ہے ایک چیز کلیر ہو چکی ہے اس آج کے نیڑنے سے کہ اس میں کلین چک نہیں ہے دوبارہ ریو میں جائیں گے اور جو بھی چیزوں کا جو نینے ہوگا بوپورس کا معاملے میں بھی بہت لمبا چلا تھا فیر فیکس میں لمبا چلا تھا انہوں نے ٹو جی تری جی سب میں انہوں نے کیا اور سب چیز کی جانچ ہوئی سو جی والے میں بھی سارے لوگ بڑی ہوئے تو کورٹ کے کیسز ہیں اور سینہ کا استعمال یہ لوگ کر رہے ہیں اور سلکشہ کے معاملے میں یہ لوگ جکر کر رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے جو نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ جیڈی سنگھ صاحب دیکم مل سانند صاحب انڈل صاحب سنجرائی صاحب کنیش شرمہ جی اور نیلم جی بہت بہت شکریہ دیش کے اندر مدے بہت سار ہے پہلے چرن کا چناب ہے رافل دیش کی مضبوطی تمام مددوں کو بھی دھیان میں رکھئے گا بے روزگاری بھی ہے دیش میں وکاس ہوا ہے ہوا ہے نہیں ہوا یہ آپ لوگوں کو پتا ہے روزگار ملا ہے نہیں ملا ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے نوٹ بندی سے فائدہ ہوا نقصان ہوا یہ دیش کے لوگوں کو پتا ہے ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور دیش کو مضبوط بنانے کے لیے ووٹ کریے نیتا بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں آپ نیتاؤں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں نمسکر